کیا آپ کے گھر پر پانس سے بارہ سال کا بچہ ہے بچی ہے اگر ہے تو ایڈنو وائرس ایک ایسا وائرس ہے جسے آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے نمستے میں راشد جاگرو کروں گا آپ کو اس ویڈیو میں پشی منگال میں ایڈنو وائرس کا اٹیک ہے اور ایڈنو وائرس کی وجہ سے 23 فروری کو 13 سال کی بچی کی موت ہوئی ہے اور اب تک کل ملا جولا کر کے پشی منگال کے الگ الگ حصوں میں بارہ بچوں کی موت ہوئی ہے سامانے خاصی ذکام لگتا ہے لیکن وقت کے ساتھ سانس کی تکلیف ہوتی ہے اور پوری طرح سے جو ریسپیریٹری سسٹم یعنی سانس لینے کا جو سسٹم ہے وہ ہو جاتا ہے کولابس اور بچے کی ہو جاتی ہے موت کرونا وائرس کے خوف سے ابھی لوگ ابرے بھی نہیں تب تک ایڈنو وائرس کا یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے ایک ایسا خطرہ جو پشی منگال ہی نہیں بلکہ دیش کے الگ الگ حصوں میں ہے یہ کیا ہے آپ سرل شبدوں میں اگر سمجھیں گے سب سے پہلے آپ کی سانس پر ایفٹ کرتا ہے سانس کی نلی پر ایفٹ کرتا ہے اس کے بعد باقی پریشانیاں گھرنے لگتی ہیں اور شریف میں الگ الگ انفیکشن پھیلا دیتا ہے عام طور پر ہلکی سردی یا فلو جیسی بیماری کا کاران بنتے ہیں ایڈنو وائرس سال میں کسی بھی سمیں سنکرمیت کر سکتا ہے کیا تھنڈ کیا گرمی کیا بارش صرف پشی منگال کے لوگوں کے لیے ڈینجرس نہیں ہے بلکہ باقی بھی کئی جگہ پر خطرہ ہے ایڈنو وائرس کا زکام بخار نیمونیا گلہ خراب ہونا لال آکھیں گلابی آکھیں گیسٹرو ریلیٹڈ اگر بچے کو پرشانی ہے برنکائٹس ہے اگر تو آپ ترنتی جا کر کے ڈاکٹر سے ملیں اپنے بچے کو نارمل خانسی بخار یا ایڈنو وائرس آپ کو چیک کیسے کرنا ہے آپ سمجھیں اگر بخار ہے تو سیزنل وائرل ایڈنو وائرل دونوں میں ہی بخار رہے گا اگر سیزنل وائرل ہے تو سانس کی تکلیف نہیں ہوگی لیکن ایڈنو وائرل ہے تو سانس کی تکلیف ہوگی دس مطلی یا پھر الٹی اگر آتی ہے تو سامان وائرل میں ہوگا لیکن ایڈنو وائرل میں نہیں ہوگا لہٰذا آپ کو اگر شریل میں درد بچے کے ہے بچہ یہ کہتا ہے پیر میں درد ہے جوائنٹ میں پینا ہے ترنت ہی آپ ڈاکٹر سے ملیں خاصی بخار کے کتنے دنوں کے اندر آپ کا یہ سوال ہوگا کہ ڈاکٹر سے ملنا چاہیے تو میں یہ کہوں گا کہ تین دن کے اندر ڈاکٹر سے ضرور ملیں اور سیلف میڈیکیشن بالکل بھی نہ کریں کیونکہ آپ کا بچہ آپ کی ذمہ داری ہے نمستے